اور دوسرے لمحے وہ حکومت بھی ہے اور ایک ٹکٹ میں دو مجھے جانے ہیں کہ وہ حکومت کے طور پہ بھی پنجاب میں ہماری اطاعت یہ طور پہ ہمارے ساتھ موجود ہے اور پوزیشن کے طور پہ بھی وہ ہمارے ساتھ بیڈر میں موجود ہے کہ یہ ہمیں پکٹوے کے مجھے نظر کو اخلاف نہیں ہیں ایک پولیٹیکل کورس کو ایک قوامی نمازے کو ایک عوام کے بسوطے موجود ہے فیدو صاحبہ میرا سوال تھا کہ جمہوریت کو کسی خطر ہے جس کا ذکر جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہے انہوں نے اپنی تقریب میں بار بار کیا ہے کون لوگ ہیں جو حکومت کے خلاف سازش کر رہے ہیں جو جو منافست ہے انہوں نے کہا کہ لوگ جو ہیں وہ رات کی طریقی میں رات کے ناصر سے بھیتے ہیں تو سب سے سب سے سب سے آپ نے صرف رہا رہا ہے کہ اپنی پارٹی کے ساتھ میں ایک کے افراد کو اتخاف کریں تو سب سے پارٹی کے ساتھ میں جو جات کی طریقی میں چاہتے ہیں جی ایٹ سب سے میکنے کی سکتے ہیں اور وہ وہ دنائے کر پرے ہیں اور پھر رہیٹی میری لیٹس سے بھی پبلی سوری تو انہیں کو بھی کی کرنا پڑا اور وہ میان واشریک صاحب نے جس طرح پر جس کی خطر کی ایٹھیں یہ میٹنگ جوہاں میں خنافت کو خنافت کی تو سوچ ہے چاسر دانوں کے اندر ہمیں اپنی اپنی خدا کرنی ہوگی آپ کا کہنے کا مطلب یہ کہ جمہوریت کو پاکستان مسلمی ایک نواز سے خطر ہے نہیں مسلمی ایک نواز سے نہیں خطر ہے پھر کس سے خطر ہے یہ سیاسی عدھاکار کون لوگ ہیں یہ پاکستان مسلمی نواز نہیں ہے کیوں سے خطر ہے عمران خان سے خطر ہے پاکستان تحریک انصاف سے خطر ہے وہ ہمارے منڈیٹ کو تصمیم کرنے کے لیے پیار نہیں ہیں اس مائنسیٹ سے خطر ہے وہ مائنسیٹ کون ہے وہ مائنڈ سیٹ کون سا وہ مائنڈ سیٹ ہے جماعت اسلامی ہے پاکستان برقی انصاف ہے پاکستان برقی انصاف ہے میڈیا آپ کا اشارہ میڈیا کی طرف ہے میڈیا تو میڈیا کی اندر بھی ہر اینڈیویڈویڈیویل یا جو بھی بھی جو اسے بطن لوگ ہیں تو یہ مراہم سے گاریکت کرنے ہی ہے جسوارا میڈیا جو ہے اس کا مینسیٹ اور دیموکرٹی سپوز صرف ہے تو اس طرح در ایک شکل میڈیا کی لوگ ہیں تو میڈیو سپانسر لوگ رہے ہیں اور ان کو کسینا کسی تو کیا بھکومت جو ہے وہ اتنی کمزور ہوگی ہے کہ وہ چند صحافیوں کی وجہ سے جو ہے اپنی ہر تقریب میں جو ہے ان کا ذکر کریں سیاسی اداکار اور اس طرح کی باتیں کریں جبکہ ہمارا ملک جو ہے جساں سے کیپٹر سفدر صاحب نے منچر کی ہمارا ملک جو ہے وہ بہت بہران سے گزر رہا ہے اس کو بہت زیادہ ڈیفرنٹ فرنٹس پہ جو ہے وہ چیلنجز کا سامنا ہے دوچھے سب کی پہلی بات ہے کہ آج 20 سال ہو گیا ہم پاسکان کو بنے تو کم اکم آج ہم سب میری قائد کے ان حلقائے کو بیٹر ریالیٹیز دکھر کریں چاہیت ہماتے ہے کہ ساکر پانچر آج سب میریات نے ساکی کیا مجھوات ہے کہ کپٹن فاغ سب کی پارٹی کو تم پرڈ جوارٹی کے ساتھ عشدہ دار میں آئی تھی تو اس پارٹی کو تم پرڈ جوارٹی کی پرڈ کے ساتھ آنے والی پارٹی کو جس اپ کے مزیرے اسلام کو بے تکیر کر کے جس طرح ایوانِ قدر سے درختار کر کے ایوانِ مزیر آزم سے لکھ جایا گیا تو یہ تمام اگرائیٹ اور پریش کی طرف زیادے ہیں انہوں راہ سے بھرائیں گے تو سوائے مشکلات اور پریشانیوں کے ہمیں ہمیں کچھ نظر نہیں آئیتا نہیں میرا سوال کہ اچھا یہ نون سٹیٹ ایکٹرز کون سے جن کا ذکر جو ہے وہ صدر صاحب نے کمی تقریر میں کیا تھا کیونکہ 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 ہماری آہ یہ تمام ریٹیسل تکیز میں ہماری کیا ان کا اشارہ جو ہے وہ کسی ایک خاص انسٹیٹیوشن کی طرف تھا نہیں نہیں کسی میں موجود ہیں کسی پارٹیاں میں موجود ہیں کسی پارٹیاں میں موجود ہیں اور وہ میل کے جب پاک بیل کے وہ بلڈو سرمالی صورت پکام وقتدہ پیچھل کی جب ایک جگہ پٹھی ہوتی ہے تو پھر وہ شہسانی طولہ بنتے ہیں اس تقریر میں زبداری صاحب نے جہاں پہ ڈیفرنٹ ڈیسٹیٹوشن کو نشانہ بنائے وہاں پہ پاکستان مسلم لیڈ نواز کو بھی اس میں رگٹ دیا کہ وہ لوگ میرے پاس گھڑی خدا بکشا اور کہا کہ الیکشن کا بائیکار کرو میں نے ان کو کہا کہ نہیں آپ الیکشن میں حصہ ہیں آگے زردائی صاحب پاکستان مسلم لیڈ نواز کو انہوں نے یہ میسیج یہ کہ وہ ایسی باتیں نہ کریں جس سے آپ کا نقصان ہو یا پاکستان کا نقصان ہو پاکستان مسلم لیڈ نواز کے کونسی عمل سے آپ کو ڈر ہے کہ پاکستان کا نقصان ہوگا پہلی بات تو یہ ہے فرکل کے یہ ریالیٹی ہے خلیش کی ریالیٹی ہے اس کو کون ٹیٹلائے گا تمہیں تاک جب دیرو گئے تو انہوں نے داپکارٹ کا فیسر کیا اور جس کو ریوٹ پرائیا ہاتھ پاکستانی زرداری نے یہ سچ بولنا جب جورم ہے تو میرا حال ہے ہی جورم سے کرتے ہیں نہیں لیکن آج کی بات میں کر رہا ہوں کہ اب پاکستان مسلم لیگ پر ٹرام ہے کہ وہ فرنگلی اپوزیشن ہے اب وہ ان کی کون سی اسی بات ہے جس سے وہ لگ رہا ہے کہ وہ جو پاکستان کی جمہوریت کو نقصان پہنچا رہے ہیں یا وہ ڈی ریل کر رہے ہیں جمہوریت کو آپ بیٹھین کی پاکستان مسلم لیگ پر یہ چاہتا ہے جس کی انتہاں سے خاندانہ سوچ ہے جس کی انتہاں کی پر اپکانہ چاہتا ہے ڈیانوار شریف صاحب نے ان کے خاندان میں ڈیانوار شریف صاحب نے ان کے خاندان میں ڈیانوار شریف صاحب کے ایک ڈیٹیٹر اور عمر کے ہاتھوں ڈیانوار شریف صاحب کے قریب سے صدق سیکھ لیا جیسے میں چاہتا ہے کہ آپ پردینک شولہ سنلیم کن نے بیٹھا ہے جس سے ابھی قریب سے ختم نہیں کیسا وہ آج بھی ٹپراہوں کی طرف جانا چاہتا ہے وہ آج بھی جمہوریت دی ریل کرنے کی سارشیو کا جیسے میں چاہتا ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر ہیں اور اس بات کا اشارہ پاکستان مسلم لیگ کی طرف صدق صاحب نے اپنی تقریب میں کیا تھا یہ کونسی ایسے لوگیں ہیں جو جمہوریت کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں سیسر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جذباتی بات ہے اور اس میں حقیقت کے قریب کوئی بھی ان کا دلائل جتنے بھی ہیں میں اس کو حقیقت سے دور سمجھتا ہوں پاکستان مسلم لیگ ایک جمہوری سوچوانی پارٹی ہے اور اس پارٹی کے اندر ایک سی ڈی وی سی ہے اس کے فیصلے جو ہیں وہ چاروں صوبوں کی اندر جتنی قیادت ہمارے پاس ہے اس کی مشاورت سے کی جاتی ہے اور کبھی بھی پاکستان مسلم لیگ کے اندر کوئی ایسا بندہ آپ پر نہیں ملے گا جو یہ آج کوشش کرے گا کہ ان کی گورنمنٹ ٹھوٹ چاہے کوشش انہوں نے ماضی میں کی تھی کہ گورنر راج لگا دیا تھا اور وہ یہ نہیں سوچ پا رہے تھے کہ اس کے دور رہے نتائج کیا ہوں گے آج میں اپنی بین سے پوچھ رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں یہ این آروں کا کیا فائدہ ہوا ہمیں یہ بونگلوں سے مٹی اتارنے والی بات ہوئی آج کرپشن انتہا پر ہے آج ہمارے ملک میں غیر ملکی لوگ آتے پھر رہے ہیں کس پاسپورٹ سے آئے کس کی مرضی سے آئے کس جہاز میں آئے وہ لوگ پوچھ رہے ہیں اور ادھر ذرفکار علی مرزا کی جو تقریر تھی یا حاجی عدیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اسلامی جمہوریہ اس کا نام نہ رکھا جائے یہ تو بابا ایک قوم نے رکھا تھا یہ تو ہمارا ہمارا جو دھو قومی نظریہ جس کی بنیاد پر یہ ملک بنا تھا ان کی صفوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ اپنی کسی غلطی کی وجہ سے ان کو گورنمنٹ ملے تو پاکستان خفے جن سے گورنمنٹ ان کی غلطیوں سے جاتی نظر آئے تو پاکستان بچارے کا کیا کسی یہ آپ نے سب دو صاحب بہت اچھا پوائنٹ ریس کی ہے میں اسی پوائنٹ کی طرف بلکہ آنا چاہتا تھا پھر ڈاکٹر صاحبہ میں جلوکان نرزا کی جو 26 دسمبر کا جو تقریر ہے ان میں سے الفاظ جو میں نے پاکستان کے لئے استعمال کی تھا تو وہ میں ریپیٹ کرتا ہوں میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ آپ کی خیالات جانے کی کوشش کروں ان کا کہنا تھا کہ ہم پاکستان توڑنا چاہتے تھے ہم پاکستان کے خلاف ہو گئے تھے اگر میرا غیرت مند بھائی میرا بہادر بھائی شہید محترمہ کا غیرت مند شور اگر پاکستان خپے کا نعرہ نہ لگاتا تو ہم نوڈیروں سے جلوز کی شکل میں پاکستان نہ خپے کا نعرہ لگا کر باہر نکل آتے اور یہ ثابت کر رہے تھے کہ شہیدوں کا خون رائے گا نہیں جاتا کیا واقعی پاکستان پیپلز پارٹی 27 دسمبر 2007 کو موت توڑنا چاہتی تھی ایک سے پہلی بات ہوئی ہے کہ کپٹن صاحب نے کہا کہ پارٹی کی ایک کنفرنسیس کو دیکھ پوچ جو وہ لیڈرشک کرتی ہے وہ ہی ساری پارٹی کرتی ہے اس کے لیے صرف اس میں کافی آئی جسے نینہ کا فیصلہ آیا اس سے پہلے ان کی پارٹی کے جو مین سپریم کمانڈر ترکل بنے ہوئے آٹاٹر صاحب وہ نے کہا کہ صدر صاحب صدیفہ دے دینا چاہیے چوہی نسار صاحب نے کہا جی ہم ابھی پیسر کا مطالبہ کریں گے پیسر جن سیٹمنٹ بھی کہ نہیں ہم صدر صاحب کو پیسر کی طرف پر راغم نہیں کریں گے سمیہ کا فیصلہ آئی کہ جنہاں ہم نہیں کمنٹ دے کہ صدر صاحب کو بھی آس کا حاصل ہے آئی ان کے پیسر صدیفہ دینا چاہیے یہ مقصد طرح کی آراہ ان کی پارٹی کی پرسیائیں اور یہ سوائے کرسیاں کہ پارٹی کی پرسیائیں